ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم پاکی کی نالج کو آسائے گا اب یہ کہ اگر پاکی مسلمان کے پراہ پر نہیں ہوگی تو جہرے بعد اگر مسلمان جو ہوگا نا یہ اللہ کی رحمت کو امیت ہو رکھے گا نا یہ چاہے گا کہ ہم مسلمان ہونے کے ناتے حیز مسلمان ہونے کے ہمیں خود بھی سکھنا ہے اور دیگر مسلمانوں کو بھی سکھانا ہے اب یہ کہ بہت کیسے سوشل میڈیا دینی کتب ہو جس بھی انداز سے ہم مسلمانوں کو پاکی کے حوالے سے اس کے لئے دیگر فرائض آمال ہیں ان کی حوالے سے بھی ہم لوگ بریف کریں گے کہ اگر ہم نہیں کر رہے گے تو ہرے بات ہے کہ ہمارا یہ چلے اللہ کریم کی رضا کے لیے ہم اگر حسل سکھنا چاہ رہے ہیں یا دیگر فرائض آمال کو ہم سکھنا چاہ رہے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ کامل یعنی کمپلیٹلی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جو اپنے لئے پسند کرے اپنے وہ مسلمان بھائی کے لئے وہی پسند کرے فی زمانہ ہمارے اوپر ایسی مطلب کہ دنیا کے اچھے مصروفیات ہیں کچھ ایسی ہمارے مطلب کہ ایسے ادارے ہیں کہ جن کے وجہ سے ہمارے لئے سیکھنا پاسی وال نہیں ہے اب اس کو سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے اور دیگر عمال کو سیکھنا جو فرائض اور واجبات ہے یہ فرض ہے اب اس کے علاوہ میں رس کرتا چلوں یہ صرف ایک روایت ہے کہ قیامت کے روز اللہ اکدیم کے بارگاہ میں ایک شخص کو لائے جائے گا کس کو لائے جائے گا وہ شخص جو دنیا میں اپنے بچوں کی زوجہ کی پرورس کرتا ہوگا شریعت مطلب کیا ہے شریعت سے ہٹ گا اب جب یہ رب کی بارگاہ میں چاہے گا اس کو اللہ کی بارگاہ میں بچے اور زوجہ فریاد کریں گے کہ یا باری تعالیٰ اس شخص سے ہمیں ہمارا حق لے کر دیں بچے اور زوجہ یہ فریاد یہ مقدمہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کمبلین کریں گے رب کی بارگاہ میں کل وہ شخص ہے جو ان کا والد ہوگا اور ان کا شور ہوگا یہ کیا کرے گا یہ کہے گا کہ یا باری تعالیٰ میں نے خون پسینہ ایک کرتے دنیا کے لئے یہ تو پرورس کی ان کو پڑایا لکھایا سکھایا سارے معاملات کیلئے کیلئے ان کے لیکن میں نے آج ان کا حقون سا دبا لیا تو روایتوں کا مفہوم عرض کرو کہ وہ شخص یہ کہہ گا تو یہ زوجہ اور بچے یہ کہہ گے کہ یا باری تعالیٰ اس نے دنیا میں رہ کر ہمیں دنیا تو بہت سکھایا لیکن اس نے ہمیں تیرے دین کا علم نہیں سکھایا کہ حاضر آج جو ہے یہی شخص جو ہے ہمارا مدلے کے عزامات کر رہے گی جس نے والی تربیت قرآن اچھا ایک کتاب کے حوالے سے کیا کہیں گے غسل کے حوالے سے نہیں کتاب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں غسل کا طریقہ ہمارے بات سکھنا فرق اور یہ غسل کا پریکٹی کا طریقہ ہے اللہ کی رحمت سے ہم غسل کے حوالے سے مولانا انیاز قادری صاحب دامت برک تملا ریاض عفت اسلامی کے امیر ہیں اللہ کی رحمت سے انہوں نے پریکٹیکل علف سے لے کر جاتک پاکی کے موجو پر خمدلہ یہ ایک بہت جاری تصنیف عطا فرما دے تاکہ امت